میرو برہ سا ہی میرا گرہا ہم پہاڑے اولا چل پہاڑے جولا ہم پہاڑے اولا چل پہاڑے جولا ہم پہاڑے اولا چل پہاڑے جولا دوستو میں جنللسٹ ڈاکٹر حریش چندلکھینڈا اس بار ہمالی چھت کے اسم راجی کے اس مہان بیر ثبوت لاچت ووٹ فکن کے بارے میں بتا رہا ہوں جنہیں اسم کا ویر سواجی بھی کہا جاتا ہے لاچت جیسے مہانی و دھاؤں کے قارن مغل آکرانتہ پروت تر بھارت کو اپنے ادین نہیں کر سکے میں جب تک اس ہمالی ویر کے بارے میں آگے بتاؤں تب تک آپ لوگ اس ہمالی لوگ چینل کو لائک اور سبسکرائب اوشک کر دیجئے آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمالی چھت کی سنسکرتی اتحاس لوگ بھاسا سروکار عادی کو دیش دنیا کے سامنے رکھنے کے لئے ہمالی لوگ چینل لائے گیا ہے آپ اس آلے کو ہمالی لوگ ویب سائٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں بیر سپوت لاچت بوٹ فکر کو بھلی میدانی اتیاز کاروں نے بھولا دیا انہیں اتیاز کے پنوں میں اوچھی تستان نہیں دیا پرنت بھارت سرکار نے انہیں اور ان کی بیرتا کو یاد رکھا راستی رکشہ اکادمی نڈیے کے سرب سیٹ کیڈٹ کو لاچت بوٹ فکر میڈل سے سمبانیت کیا جاتا ہے بوٹ فکر کی بیٹا سے پیرانہ لینے اور ان کے بھلدان کا انسران کرنے کے لئے یہ پدک ورس انیس سو نینران امیہ میں اسٹھاپک کیا گیا تھا بیر لاچت بوٹ فکر کی بھارتی اتیاز میں لگوک وہی بھومکہ ہے جو کہ مغل آکرانتاؤں کے برد دکشن بھارت میں چھترپرتی سیواجی مہاراج پنجاب میں گرگوگن سنگھ اور راج پوتانہ میں مہاران پرتاب کی رہی ہے پرشت دیدھیا اتیازکار سورے کمار بھویاں نے بھی لاچت بوٹ فکر کو پورتر بھارت کا سیواجی مانا ہے لاچت بوٹ فکر کا پورا نام چاؤ لاست فکر لنگ تھا بڑھ فکر ان کا نام نہیں بلکہ ان کی سینہ میں پدوی تھی آپ لوگ بھارت کے اتیاز کی پستکیں تو پڑھتے ہیں اور آپ کے منوے میں ایک پرشن اوش جاتا ہوگا کہ دھرماند مسلم آکرانتاؤں بشیشت کر مغل سامراج آخر کر ہمالی چھتر میں کیوں نہیں پھیل پایا کرور اور رنگجے بھی بنگال سے آگے پروبوتر میں کیوں نہیں بھٹ پایا یس نے ہو پایا کہ اہوں منس نے ہمیشہ ہی مغل آکرانتاؤں کو مار بھگیا اور اسم کو ان کرور و دھرماند لٹیروں سے بچا کر رکھا اور یہی انہی مالی چھتروں میں بھی رہا پر ویڈمبنا دیکھئے کہ جو یہ میدانی چھتر کی اتیاز کارتے ہیں اور خاص طور پر ایک بچار دھارہ کی انہوں نے صرف مغلوں کی یہی لکھا کہ اس نے اس کو کٹا اور بھارت کی اتیاز کی کتابیں بس رکت رنجت اتیاز سے اور بھی مغلوں کی بڑھ دی گئی اور وہی ہم لوگ پڑھتے رہے جبکہ پورے ہمالی چھتر میں دیکھئے اور بھارت کے اور حصوں میں بھی دیکھئے کہ کترے مہان بیر ہوئے لیکن ان کو ان ایک بکر تمارن سکتہ کے اتیاز کاروں نے ان کو ان کی اتیاز کے پنوں میں جڑے نہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں بوٹ پکن کی بوٹ پکن یہ دی نہیں ہوتے اور ایک ہی دو ہاں پر ایک ایسا بھی تھا جس میں اسم کا اتیاز بدل سکتا تھا پرنت بیر لاچت بوٹ پکن کے ساس اور دور ترستہ کا پرنام تھا کہ اہم سینہ نے تب مغلوں سے لگ وقت جو وہ ہار یدھار چکے تھے اس کو جیت لیا تھا اور اس سے پورا اسم کا پوری سنسکرتی اتیاز اور ریت لیواز اور سب کچھ بچ کے رہ گیا تب سمپون پوروہ تر اسم ہی مانا جاتا تھا اور یہاں یدھ تھا سرائی گھاٹ کا یدھ یہ یدھ سن سلسوئی قتل میں مغلوں اور اہوں کی بیچ لڑا گیا تھا مغلوں کی سینہ کے نیترتوں میں کچھوہا راجہ راجہ رام سنگھ پرثم کر رہا تھا اس کا نیترتوں جبکہ اہم سینہ لاشت بوٹ پکن کی نیترتوں میں میدان میں اتری تھی یہ یدھ اسم کے گوہاٹی چھت میں برمپتر ندی کی کنارے سرائی گھاٹ میں لڑا گیا تھا سرائی گھاٹ یدھ کے بارے میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں سرائی گھاٹ اسم میں گوہاٹی کے برمپتر ندی کا حصہ ہے کہانی گوہاٹی کے ایٹا کلی کلے پر مغلوں کے قبضے سے شروع ہوتی ہے ان کے دن میں مغلوں نے کچھ سمیے کے لیے گوہاٹی کے ایٹا کلی کلے پر قبضہ کر لیا تھا دھرماند مغلوں نے ایاز فروش کھان کو وہاں کا فاؤدہ انیوکت کیا تھا ہوا بہت ہی بھوگ بلاسی مغل تھا اس نے اہم راجہ چکر دھچ سنگھ کو اسمیہ ہندو کنیاؤں کو بھوگ بلاس کے لیے اپنے پاس بھیجنے کا عدیش دیا اس سے لوگوں میں مغلوں کے خلاب آکروس بڑھنے لگا لچت نے لوگوں کے اس آکروس کا صحیح پریوک کرتے ہوئے گوہاٹی کے کلوں کو مغلوں سے چھڑنے کرنے نہ کیا اہم راجہ چکر دھچ سنگھ نے گوہاٹی پر قبضہ جمعے مغلوں کے بھرد ارمیان میں سینہ کا نیتر کرنے کے لیے لچت بھٹھون کا چین کیا راجہ نے اپہار شروع لچت کو سونے کی موٹھ والی ہینگ ڈاؤں یعنی ایک تلوار اور بششتہ کے پرتیق پرانمپرک جو وست تھے وہ ان کو دیئے لچت نے سینہ اکرت کی اور سول سو ست سک کی گھرمیوں تک اپنی تیانی پوری کر لی لچت کے پاس ایک شکتشالی اور نپونٹ جل سینہ کے ساتھ سمر پت اور دکھس جاسوسوں کا سنگٹن بھی تھا لچت نے تیہی اوزنا کے تحت دس بارہ سپاہیوں کو رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چپکے سے کلے میں پرویش کرا دیا اور مغل سینہ کی توپوں میں پانی بھر دیا اس کے بعد اگلی صبح ہی لچت نے اٹاکولی پر آکرمن کل سے جیت لیا اس طرح سن سول سو ست سٹ میں اہوم ہندو سامراج نے اورنگجیب کو چنوٹی دیتے ہوئے مغلوں کے کبجے سے گوہاتی کا اٹاکولی کلہ چھین دیا تھا قرور اور دھرماند اور راکشش جیسے اورنگجیب کی سینہ بری طریقے سے ہار گئی تھی دلی میں بیٹے اس دھرماند اور قرور اورنگجیب کو جب یہاں پتا چلا کہ اس کی سینہ ہار گئی ہے اور کلہ کبجہ لیا گیا ہے تو وہاں گستے سے تیل بلا اٹھا گیا اس نے گدار مرجا راجہ سنگھ کے بیٹے رام سنگھ کو ستر ہزار سینکوں کی سینہ کے ساتھ اہوموں سے لڑنے کے لئے اسم بھیجا ادھر لاچت نے بنا سمیہ دوائے کلوں کی سرکشہ مجبوط کرنے کے لئے سبھی آوشک تحریاں پرارم کرنی تھی یہاں ایک لڑنائک لڑائی تھی لیکن اس سے پہلے بیر لاچت بیمار پڑ گیا پرن تو وہاں پھر بھی میدان میں ڈٹھا رہا لاچت نے اپنی بھوگ مولک یدھنی تھی کے تحت ایک ہی رات میں اپنی سینہ کے مجبوط سرکشہ ہی تو مٹی سے مجبوط تر بندوں کا نرمان کر آیا جس کا اتر داوشتہ لاچت نے اپنے ماما مومائی تامولی کو دیا لوگوں کے بار بار کہنے کے باپ جود بیمار لاچت نے آرام سے کرنے سے منع کر دیا کارکی پرگرتی دیکھنے کے لاچت جب موقع پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سبھی سینہ ہتاس پڑے ہیں سینکوں نے مان لیا تھا کہ وہ سوردیا ہونے سے پہلے دیوار نہیں بنا پائیں گے انہوں نے یدھ شروع ہونے سے پہلے ہی ایک طرح سے ہار مان لی تھی اس پر لاچت کو اپنے ماما پر بہت غصہ آیا کیونکہ وہ اپنے سینکوں کو کام کرنے کے لیے اتسائی نہیں کر پایا تھا اسے تروند کے نرمان میں دیر ہی ہونے کے قارن لاچت کی بنائی رنیت پر بھی سنگ کٹ آیا گیا تھا لاچت نے اس نرمان کارے میں اپنے ماما کی لاپروائی کو اکشم میں مان کر اپنی سونے کے تلوہ نکالی اور اپنے ماما کا سردھر سے الگ کر دیا تھا اس کے بعد لاچت نے کہا میرے ماما میری ماتری بھومی سے بٹھ کر نہیں ہو سکتے لاچت کے اس بیہوارز نے ان کے سینکوں میں ایک جوش بڑھ دیا تھا سورج کے اگنے سے پہلے ہی دیوار بن کر تیار ہو گئی تھی اس سے اس نے بھومی پر اپنے نامنے سامنے کی یدھ کے ساتھ ساتھ برمپت نیدی پر بھی اپنی جیت سنشت کر لی تھی بیمار ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنے سینکوں کا منوبل وشوات بنائے رکھا اور مغلوں کو گوہاتی سے باہر خدیر دیا تھا لاچت نے مغلوں کے قبضے سے گوہاتی پنہ پرابت کر لیا تھا اور سرائی گھاٹ کی اس لڑائے مغلوں کو مار بھگیا سرائی گھاٹ کا یدھار جانے کے بعد مغل سینہ نے پھر سے گوہاتی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مغل سینہ برمپت نیدی کے راستے ڈھاکہ سے گوہاتی کے اور پڑھنے لگی گدہ رام سنگھ کے نیتر توالی مغل سینہ میں تیس ہزار پیدل پندر ہزار تیرنداز اٹھار ہزار ترکی گھنسوار پانچ ہزار بندوقچی اور ایک ہزار سے ادھک توپن کے علاوہ نوکاؤں کا بشال بیڑا تھا لڑائی کی کے پہلے چرم میں مغل سینہ بطیر رام سنگھ کبھی بھی اسمیہ سینہ کے برد سپلتا نہیں پاسکا تھا جس میں لکھا تھا کہ لچت کو ایک لاکھ روپے دی گئے تھے اور اس لئے اسے گوہاتی چھوڑ کر چلے جانا چاہیے یہاں پتر اہوم راجہ چکر دھس سنگھ کے پاس پہنچ گیا راجہ کو لچت کی نشطہ اور دیش پکت پر سندے ہونے لگا پرانت اس کے پردھان منتی اتنگ بڑ گوہن نے راجہ کو سمجھا دیا کہ یہاں لچت کے بھردیک چال ہے شڑی انتر ہے سہرائی گھائٹ کے لارے کے انتر چرن میں جب مغلوں نے سہرائی گھائٹ میں ندی سے آکرمنٹ کیا تو اسمیہ سینک لڑنے کی چھک ہونے لگے تھے کچھ سینک پیچھے ہٹ گئے اس کے باوجود گمبی روح سے بھیمہ لاچت نے ہمت نہ ہاری وہ ایک ناو میں سواروے اور سات ناو کے ساتھ مغل بیڑی کی اور بڑھے انہوں نے سینکوے سے کہا یہاں آپ بھاگنا چاہتے ہیں تو بھاگ جائیں مہاراج نے مجھے ایک کاری سوپا ہے اور میں اسے اچھی طرح پورا کروں گا مونوں کو مجھے بندی بنا کر لے جانے دیجئے آپ مہاراج کو سوچت کر دیجئے کہ ان کے سینہ دیکھش نے ان کے آدیش کا پالن کرتے ہوئے اچھی طرح ید کیا لاچت نے اپنے سینکوں سے کہا جب میرے دیش پر آکرم کاریوں کا خطرہ بنا ہوا ہے جب میرے سینک ان سے لڑتے ہوئے اپنی جندگی دھاں پر لگا رہے ہیں تب میں صرف بیمار ہونے کے قارن کیسے اپنے شریر کو آرام دینے کی سوچ سکتا ہوں میں اپنی پتنی اور بچوں کے پاس گھر واپس چلے جانے کے بارے میں کیسے سوچ سکتا ہوں جب میرا پورا دیش خطرے میں ہے اس پر لاچت کے سینک لام بند ہو گئے اور برمپتر ندی میں ایک بھیشن ید ہوا سارائی گھاٹ برمپتر ندی میں اہوم سینہ اور مغلوں کے بیچ یا کائیہ جو احتیاسی ید تھا رام سنگھ کو اپنے گپت چروں سے پتا چلا تھا کہ اندرابلی کے کنارے پر رکھرانت جاموں کو بھیدہ جا سکتا ہے اور گوہاتی کو پھر سے ہٹے آ جا سکتا ہے اس نے اس احسنر کا فائدہ اٹھانے کے دیشتے مغل سینہ کھڑی کر دی تھی اس کے پاس چالیس جہاستے جو سو لطوپوں اور چھوٹین نوکاؤں میں لے جانے میں سمرت تھے یہاں یدھ اس یادہ کا چرموت کرس تھا جو یادہ آٹھ ورس پہلے میر جملہ کے آکرمر سے ایک پرارم بھولی تھی بھارت ورس کے اتیاس میں کدھاچت یا پہلا یدھ تھا جو پونتیا ندی میں لڑا گیا تھا جس میں لاچت نے اس پانی میں لڑائی یعنی نوسینک یدھ کی سربتہ نئی تقنیق اجماتے ہوئے مغلوں کو پراجت کیا تھا بھرمپورت ندی کا سرائی گھاٹ اس احتیاسے گیدھ کا شاکشی بنا تھا اس یدھ میں بھرمپورت ندی میں ایک پرکار کا دربج بن گیا تھا جس میں ایک اور کاماتھا مندر دوسرے اور اشوکلامتہ کا بشن مندر اور تیسے اور اٹاکولی کلے کی دیواریں تھیں دربھاگیا وشت لچت اس سمیں اتنے اسوست تھے کہ ان کا چلنا پھرنا بھی اتیمت کٹھن ہو گیا تھا پرند انہوں نے بیمار ہوتے ہوئے بھی بھیشن یدھ کیا اور اپنی اصادھان نیتر تو چھمتا اور ادم میں ساز سے سرائی گھاٹ کی پرسید لڑائے میں لگوہ چار ہزار مغل سینوں کو مار گیا تھا اس یدھ میں اہوم سینہ نے انیک آدھانی کی یکتیوں کا اپیوکیا جیسے کے پنگھڑ بنانے کی یکتی یدھ کے دوران ہی بنایا گیا نوکا پل چھوٹے کلے کی طرح کام آیا اہوم کی بچھارینا یعنی جو اپنے آکار میں مولوں کی ناو سینہ سے چھوٹی تھی وہ اتنت تیبر اور گھا تک شد ہوئی ان سبھی آدھانی کی یکتیوں سے لاچت کی اہوم سینہ کو مغل سینہ سے ادھک سوال اور پربھائی بنا دیا تھا دو جساؤں سے ہوئے پروار سے مغل سینہ میں ہر کم پمل گیا تھا سائے کال تک اس کے تین امیر اور چار ہزار سینہ کمارے گئے تھے حالانکہ اس سے پہلے مغل سینہ نے دس ہزار اہوم سینہ کو کاٹ دیا تھا مغل سینہ پتی گدار رام سنگھ کو یدھ میں بھڑت ملچ بھی تھی اسے اہوم راجہ تک چکردھر سنگھ کے پاس سندیشہ بھیجوہ کے آدمی شمارپن کر دو راجہ نے پرستانہ منجور کر دیا اہوم راجہ اتنے کمجور نہیں تھے پرنتو کمانڈر لاشت بیمار پڑ گیا تھا بیمار حالت نے بھی لاشت نے کہا جب میری سینہ مرنے ماننے کے تیار ہے تو میں ایک بیماری کا بہانہ لے کر گھر پیٹھنے کو تو نہیں جاؤں گا بنا مرے مارے کوئی واپس نہیں جائے گا اسی یدھ کو سارائی گھاٹ کے لڑے کے نام سے جانا جاتا ہے سارائی گھاٹ میں برمپت ندی پتلی ہو جاتی ہے ندی کنارے آگے پیچھے دونوں طرح سے مغل سینہ کو تب گھیل لیا گیا تھا مغل سینہ کا اس سمیں جو نیتر تکڑا تھا منبر خان اس کو گولی لگی اور وہ اٹھ نہیں پایا اور اس کو پکڑ بھی لیا گیا تھا اور وہ مر بھی گیا تھا مغل سینہ اپنے کمانڈر کے گھٹے ہی تتر بھی تر ہو گئی لاشت کی سینہ نے اسے دھرد پوچھا اس کے بعد مغل سینہ مانست ندی کے پار بھاکڑی ہوئی ملوں کی بری طرح اس میں ہار ہوئی تھی اور لاچت بورپکن بھیجے ہوئی اس ہار کے بعد مغل سینہ ایک گوہٹی سے پیچھے ہڑ گئی مغل سینہ پتی رام سنگھ نے بھی قبولا تھا کہ اہموں کی سینہ اس کی سینہ سے بہتر تھی رام سنگھ نے اہم سینہ کو اور اہم سینہ پتی لاچت بورپکن کے ہاتھوں اپنی پراجہ شکار کرتے ہو لکھا مہراج کی جائے کار ہو سلاکاروں کی جائے ہو سینہ ناؤں کی جائے ہو دیش کی جائے ہو کہ وہ ایک ہی بیکتی سبھی سکتیوں کا نیتیت تو کرتا ہے یہاں تک کہ میں رام سنگھ بیکتیگر طروب سے یودھ ستھل پر پستیت ہوئی تے ہوئی بھی کوئی کمیں یا کوئی افسر نہیں ڈھونڈ سکا اس طرح کم سنگیہ بھال ہونے پر بھی لاچت کی اہم سینہ نے بہتر رہنی تھی اور منو بے گینک یودھ سے مغل سینہ کو مار بگیا تھا اس ہار کے بعد مغلوں نے پھر اصم کی اور کبھی بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا لاچت بور فکن کا جنم چودہ نمبر سولو سو باسٹ کو اہم سامراج کے ایک ادھگاری کے گھر ہوا تھا ان کے پتا کا نام سینگھ کالک مو سائی اور ماتا کا نام کندی مرام تھا ان کا پورا نام لاو لاچت فکن لنگ تھا انہیں اہم راجہ چکردہ سنگھ کی شاہی گھرسال کے ادیکتہ اور ماتپون سیمون گھٹ کے لئے کے پرمو کے روپ میں نہیں اکت گیا گیا تھا بہت دوروں سمجھدہ لاچت جنم ہی اہم سامراجہ کے سینہ تھی بن گئے پور بور تر بھارت کے ہندو سامراجہ اہم کی سینہ کی سنسنہ بہت ہی بہوستی تھی ایک ڈکہ دس سینکوں کا بورا بھی سینکوں کا سیکیا سو سینکوں کا ہجار اکہ ایک ہزار سینکوں کا اور راج خواہ تین ہزار سینکوں کا جتہ ہوتا ہے اس پرکار بڑھ فوکن چھہ ہزار سینکوں کا سنچالن کرتا تھا بڑھ فوکن تب ایک پدوی ہوتی تھی لاچت بڑھ فوکن ان سبی کے پرموک تھے بڑھ فوکن بننے کے بعد لاچت کے سامنے بہت سی چموتیاں تھی ان کے سامنے ایک طرف مغلوں کے بشال اور سنگھٹی سینہ تھی دوسری اور اہم سامراجہ کے نراش اور بکھنڈی سینہ پہلے چار عرصوں میں لاچت نے اپنا پورا دھیان اہم سینہ کے نو سنگھٹن اور آستہ سستوں کو اکھٹھا کرنے میں لگایا اس کے لئے انہوں نے نئے سینکوں کی بھرتے کی جل سینہ کے لئے نوکہوں کا نرمان کرایا ہتھیاروں کے آپورتی توپوں کا نرمان اور قلوں کے لئے مجبوط رکھرا پربندن اتیادی کا دہت تو انہوں نے اپنے اپنے پولیا انہوں نے ایسا اب اپنی چطرائی اور سمجھداری سے کیا کہ ان سب تیاریوں کی جو ہے مغلوں کو بھنک تک نہیں لگتنے دی تھی اور انتتہ سرائی گھاٹ کی یدھ میں مغلوں کو ہمیشہ کیلئے آسام سے باہر خدیر دیا گیا اس یدھ میں جیت کے لگوگ ایک اور سبات بیماری کے کارن ان کی مجھد ہو گئی جو رہاٹ سے سولہ کلومیٹر دور ہلنگ پارہ میں سرگ دیو ادیادیتیا سنگھ نے سن سولہ سو بھتر میں نرمیت جو ہے لچت سمارک میں ان کی اب یہ سمادی ہے اس مہان بھی لچت بوٹ پکن کی پراکرم اور سرائی گھاٹ کی لڑائی میں اسمیہ سینہ کی بھیجہ کا سمن کرنے کے لئے اسم میں پٹی ورس 24 نوم اور کو لچت دیو سمن آیا جاتا ہے سرائی گھاٹ کی بھوتپور بھیجہ نے اسم کی آرٹک سانسکرتک اور سبی طرح کے بکاس کی سمرد کی آدھار شلعہ رکھ دی تھی آگے چل کر اسم میں انہی بھگماندیوں کا نران ہوا آسمیہ سانسکرت پھلتی پھولتی رہی کلپنا کیجئے سرائی گھاٹ کے یدھ میں مغلوں کی بھیجہ ہو جاتی تو اسمیہ سی ہندوں کے لئے سانسکرتک بناش اور پرادین تک لے کر آتی جیسا کی پرتی ورات چہان کے یدھار جانے کے بعد بھارت کئی ورسوں تک کئی صدیوں تک ان آکرانتہ مسلموں کے چنگل میں پھنس گیا تھا دھرماند مغل اسم میں بھی جبرزتی دھرماند کر لیتے اسے لاچت ہمیشہ ہی اسم کی لوگوں اور اہوم سینہ کے ہردے میں بسے ہاں اور رہیں گے تو دوستو یا تھی مہان ہمالے بھی لاچت ووٹ فکر کی گاتھا یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں عوض سے لگیں ہمالے لوگ چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولنا اس کے ٹائٹل سانگ ہم پہاڑ اولا کو بھی سننے میرا ہی لکھا ہے اور اس چینل میں ہے اگلی ویڈیو کا انتظار کیجئے تب تک جائے ہمالے جائے بھر